جانے کیلئے تیار ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا دڑا ہے ایک بڑا گروپ ہے وہ ہامی ہے کہ دیکھیں بڑا گروپ وہ نہیں ہے جو ناراض راکین ہے یہ پرویس خٹک ٹائپ کے لوگ جو ہے یہ چاہتے کہ ہم اسمبلی واپس جائے اس کے بعد چائنہ میں مارشاللہ لگ چکا ہے یا چائنہ میں ریجیم چینج آپریشن ہونے والا ہے تو دیکھیں کچھ نیوز نے ریپورٹ کیا ہے زی نیوز ہے نیوز روم پوسٹ ہے ریپبلک ورڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زائد جہان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھا ٹی وی ناظرین کل عمران خان نے ریمیہ خان میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اس بڑے جلسے سے پہلے عمران خان بار بار اس کا اظہار کرتے آ رہے تھے کہ میں اس جلسے میں آخری کال دوں گا لیکن کل عمران خان نے کوئی آخری کال نہ دی اسلام آباد میں بھی لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی تھی وزیر داخلہ نے صوبوں سے پولیس منگوا لی تھی پولیس کے ساتھ ساتھ اضافی نفری اسلام آباد کی ان کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کنٹینرز پکڑے گئے تھے کنٹینرز کو لگانا شروع کر دیا تھا تو پھر کیا ایسا آخری مومنٹ پہ ہوا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی یہ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد عمران خان نے اسمبلی میں جانے کے لیے مشروط حامی بر دیا اور سائفر پہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہ اگر سائفر پہ تحقیقات ہوتے جو امریکہ سے خط آیا تھا جسے سائفر کہتے ہیں اس پہ اگر تحقیقات ہوتے تو میں واپس اسمبلی میں اپنے پارٹی کے ساتھ جا سکتا ہوں اس کے پیچھے بھی وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا اور کیا چائنہ میں بھی ریجیم چینج اپریشن ہونے والا ہے یہ آج کی ویڈیو کا حصہ ہے سب سے پہلے عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کو مؤخر کرنے پر بات کرتے ہیں دیکھیں عمران خان بار بار کہتے آ رہے تھے کہ میں رحمیار خان کے جلسے میں آخری کال دوں گا اس کے لیے اسلام آباد پولیس نے بھی تیاری مکمل کر لی تھی اسلام آباد میں رینجرز اور ایف سی کو بلائیا گیا تھا ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا تھا لیکن آخری مومنٹ پہ ایسا کیا ہوا کہ عمران خان نے رحمیار خان جلسے میں اس اعلان کو مؤخر کر دیا تو دیکھیں اس وقت اگر میں یہ کئی دوں کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات سے بہتر تعلقات اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا دیں اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور حلق ہے وہ چاہتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ کنٹینیو کریں اور رفاقی حکومت نے کل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ہوں گے اور وہ اسی آنے والے ہفتے میں جو کل سے سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں وہ حلف اٹھا لیں گے وزیر خزانہ کے تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں پھر بلاول کا جو امریکہ میں بیان ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات کیسے ہیں جو امریکہ میں انہوں نے بیان دیا کہ آئی ایس آئی اور آرمی عمران خان کے پولیٹیکل ونگ کا کردار ادا کر رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات کس طرف اچھے ہیں کس طرف برے ہیں اور کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بہتر لیکن کچھ غیر سیاسی بزنس منٹ ٹائپ کے لوگ اور کچھ ریٹائرڈ آفیسرز وہ رول پلے کر رہے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے اور اس وجہ سے عمران خان نے کل یہ بھی بیان دیا کہ میں اسمبلی میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں لیکن مشروط طور پہ میں سائفر پہ تحقیقات چاہتا ہوں جو امریکی سائفر ہے اس پہ اگر اس پہ تحقیقات ہوتے تو میں اسمبلی واپس جانے کے لیے تیار ہوں دیکھیں عمران خان واپس جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ پی ٹی آئی میں ایک بڑا دڑا ہے ایک بڑا گروپ ہے وہ حامی ہے کہ دیکھیں بڑا گروپ وہ نہیں ہے جو ناراض راکین ہے یہ پرویز خٹک ٹائپ کے لوگ جو ہے یہ چاہتے کہ ہم اسمبلی واپس جائے اور وہ بھی غلط نہیں ہے دیکھیں راجہ ریاض اگر اسمبلی آج تعدیل ہوتی ہے تو راجہ ریاض اور شباز شریف مل کے اپنا نگران سٹ اپ لے کے آئیں گے تو اس سے بہتر ہے عمران خان کو اپنے پارٹی کے جو ایک گروپ ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم خود اسمبلی میں جائیں اور جب اسمبلیہ تعلیل ہو تو ہم بیٹھ کے ہم نگران سٹ اپ اپنی مرضی کا اور بات کر لے کوئی انبائس نگران سٹ اپ لے کے آئے تو اس میں دیکھیں عمران خان چاہتا ہے کہ وہ اسمبلی جائے لیکن وہ پوائنٹ مانگ رہا ہے کہ میں عوام کو کیا کہوں گا کہ میں کیوں واپس جا رہا ہوں اس لیے وہ سائفر پہ تحقیقات چاہتے ہیں اور وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ سائفر پہ تحقیقات ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ سائفر پہ تحقیقات اگر عملی اقدام پہ پہنچتا بھی ہے کہ اس پہ تحقیقات صحیح سے ہوتی ہے آزادانہ ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات لیکن اگر سائفر پہ تحقیقات شروع ہوتی ہے تو اس سے ایک بات اخذ ہوتی ہے وہ ایک بات عمران خان چاہتا ہے کہ وہ آ جائے اور وہ بات یہ کہ عمران خان بار بار اپنے جلسوں میں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ میں وزیراعظم تھا ملک کا ایگزیکٹیو میں تھا تو وہ امریکی سائفر میں وہ کس کو کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کو اٹھا دیں تو وہ لیٹر جس کے نام آیا تھا وہ بڑا اہم ہے وہ لیٹر جس کے نام بھی آیا وہ اگر تحقیقات شیروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ لیٹر جس کے نام آیا ہے وہ بے نکاب ہوگا اور اگر وہ بے نکاب ہوتا ہے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا اس کے بعد تحقیقات غلط سمت جائے یا صحیح سمت جائے کوئی معنی نہیں رکھے گا عوام کے سامنے وہ چہرے بے نکاب ہو جائیں گے تو عمران خان یہ چاہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ سائفر پہ تحقیقات ہوں گے پھر عمران خان الٹیمیٹلی الیکشن کا تاریخ لے لیں گے اس کے بعد اسمبلی چلے جائیں گے یہ پلین ہو سکتا ہے اس کے بعد چائنہ میں مارشاللہ لگ چکا ہے یا چائنہ میں ریجیم چینج آپریشن ہونے والا ہے تو دیکھیں کچھ نیوز نے ریپورٹ کیا ہے زی نیوز ہے نیوز روم پوسٹ ہے ریپبلک ورڈ ہے ٹرائیبیون انڈیا ہے اور ایچ ڈیو نیوز ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ جی جنگ پنگ جو پریزیڈنٹ چائنہ ہے ان کو ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا ہے اب دیکھیں ہاؤس ارسٹ کی خبریں کوئی چائنیز ریپورٹس نہیں ہیں لیکن یہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ زی جنگ پنگ کو ہاؤس ارسٹ کر دیا ہے اور جنرل لیگ کیاومنگ یہ ان کے پیل ہے جو پبلک لیبریشن آرمی ہے ان کے آرمی کے چیف ہے اور یہ آرمی چیف لگ کے ابھی پریزیڈنٹ کا عوضہ اٹھانے والے ہیں پریزیڈنٹ کا عوضہ اٹھانے پہ وہاں پہ مارشاللہ لگ جائے گا اور آفیشلی ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا وہاں سے کچھ ان کے جہاز جو دومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازے ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیا ہے اور جو ان کے ٹریل سرویسز ہیں جو ریلوے سرویسز ہیں وہ بھی مؤخر کر دیا ہے انہوں نے وہ بھی سسپنڈ کر دیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چائنہ میں جو بھی آنے والی خبریں ہوں گی میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا شکریہ